ہیلو ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ میں بل بل سوگت کرتے ہوں آپ سبی کا یوٹیوب چینل میں سوگیس یہاں پہ ہم کر رہے تھے صفائی تو اس کی جو کلپ ہے ویڈیو کے لیے بچھوڑی سی رہ گئی تھی تو بس میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے تو یہاں پہ ممیر جو اینا صفائی کر رہی ہیں باکہ اس دن جو اینا بھابی نے کچن کے صفائی کی تھی لیکن یہ سٹینڈ اور یہ فریج رہ گیا تھا تو بھی ہم دو نہ کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ فریج بھی مجھے کلین کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے تو بس اس کو مجھے کلین کرنا ہے باقی سارے ڈبے ویگرہ جو ہے میں باہر نکال کے رکھ دوں گی تب تک ممی برطن کا سٹینڈ صاف کر رہی ہے تو بس یہاں پہ بیسے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو اتار لیتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا یہ کیل سے لگا ہوا ہے اگر اتاریں گے تو پھر وہ نا لگے گا نہیں دوبارہ سے ہم سے تو اسی وجہ سے جو ہے ممی نے کہا چلو میں یہیں پہ کھڑے کھڑے اس کو اچھے سے ساف کر دیتی ہوں جو برطن ماجنے والا جو ہوتا ہے نا اس سے یہ میں ساف کر دوں گے تو وہ کلین ہو جائے گا ویسے تو جو ہے نا اتنا زیادہ گندے نہیں ہوتے ہیں سٹینڈ وغیرہ اگر گلہ کپڑا بھی پھیڑ دے تو ابھی ساف دیکھنے لگتا ہے دیکھنے بس یہاں پہ ابھی ڈیپ کلیننگ کر رہے تھے تو تھوڑا ساتھ چھے سے ہی کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگ وہ کریں گے اور یہ سب کلین کرنے کے بعد میں پھر میں جاؤں گی مارکٹ کیونکہ مجھے کچھ کھریدنا ہے مجھے شاپنگ کر رہے ہیں اور ممی نے بھی مجھے کچھ سامان لانے کو بول دیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو گیس آ رہے ہیں ان کو ممی جو ہے گفٹ دیں گی تو اس لیے ممی نے مجھے جو کام بتایا ہے بہی ہی میں لینے لیے جا رہے ہوں تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگ مارکٹ آئے ہوئے ہیں میں نے بس ان سے بول دیا تھا کہ چلو ہم دونوں چلتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور ممی کو اور بھی کام دیکھنے تھے اور جب کوئی آتا ہے جب کسی کے ہم دعبت کرتے ہیں تو نا پھر ساری چیزیں بہت اچھے سے کرنے ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ سب کچھ اچھے سے ہو اور بس یہاں پہ ابھی میں آگئی تھی مارکٹ تو بس یہاں پہ میں سوٹ وغیرہ دیکھ رہی ہوں جو ممی نے بولا تھا مجھے لانے کے لیے تو بس یہاں پہ میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں پہلے میں سوچی تھی ممی کو ویڈیو کال کرا دو تو ممی بھی دیکھ رہیں گی تو پھر ممی نے بولا کہ نہیں تو اپنی پسند سے ہی لے آنا کیونکہ ممی کو جو ہے نا میری پسند اچھے لگتی ہے اور میری لبلی باجی کو بھی میری چوائس بہت اچھے لگتی ہے وہ کہتی ہے تو ہی اپنی پسند سے لے کر آنا کوئی بھی چیز اگر وہ لوگ مانگاتی ہیں تو تو بس یہاں پہ میں نے ایک سوٹ جو ہے نا سیلیکٹ کر لیا ہے اور بس یہاں سے میں لے لوں گی اور پھر اتفاق یہ اور جو ہے نا میں نے پھر دوسری دکان بھی نے دیکھی مجھے یہی پہ جو ہے نا سوٹ بہت پسند آ گئے تھے کیونکہ مجھے بریڈل کے مطلب سے یہ لینے تھے تو بس وہ مجھے اچھا لگا تھا تو بس میں نے لے لیا ہے اور اور بھی سوٹ جو ہے نا یہاں پہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی جب میں ایک سائن میں آؤں گی نا تو میں بھابی کے لئے شاپنگ کر کے لے 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 جاؤں گی کیونکہ وہ بریڈل والے سوٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے اچھے مل رہے تھے یہاں پہ پھر میں آگئی تھی یہاں پہ یہاں پہ شاپ پہ تو بس یہاں پہ میں کچھ کھانے کا سامان بغیرہ لوں گی کچھ نمکن بسکٹ بغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جو مجھے لینی تھی سو بس یہاں سے میں بھولوں گی اور میں بھی اپنے مطلب کی کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں جیسے مجھے یہ والے جو پف ہوتے ہیں نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں پہلے جب ہم بچپن میں جو کھاتے تھے نا جس کو ہم پاپس بولتے تھے ایک ایک روپے کے پیکٹ آتے تھے وہی والی یاد مجھے یہاں پہ آگئی تھی تو یہ والے پاپ جو نا مجھے بہت زیادہ اچھے رکھتے ہیں تو بس یہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں کون سا والا فلیور لوں مجھے زیادہ تر جو نا منٹ فلیور بہت پسند ہے لیکن منٹ فلیور یہاں پہ تھا نہیں تو پھر ہم نے مسالہ والا ہی لیا اور پھر جو ہے ٹھنڈے میں ہمیں کولڈنگ بغیرہ بھی لینی تھی تو بس یہاں سے میں نے وہ لی ہے اور بس بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی اتنے ٹائم کے بعد جو ہے ہمارے یہاں پہ گیسٹ آ رہے ہیں مطلب ہم لوگ کو بہت ٹائم سے لگ رہا تھا کہ ہم ان کی دعبت کریں گے ان کو بلائیں گے ان کو بلائیں گے لیکن فائنلی جو ہے اب وہ آنے والے ہیں لیکن ابھی فائنلی اتنے ٹائم کے بعد ہم لوگ ملیں گی تو آج فائنلی ہم لوگ جائے نا مل لیں گے اور اتنے ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا بہت ہی زیادہ رہیکی ہی ہو رہیا ہی بہت گیا لیکن میں اٹھاGu یہاں پہ دیکھتا ہے تو بس م � εδώ اللہ ساری رہا ہے میں نے اور ہورینلی افتخواستائیں گے اور چیز کے سارے پھوڑ رہی ہمیں اور بڑن پر چیزے میں اس پر کریکھلائیں والی انہوں میں نے یہاں پاریکیا haben اماد میں آپ جائے کرے ہیں ہمارکارری سے کہتے ہیں مل جتے ہیں اور گھر گرستی سے ریلیٹیڈ بھی ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اب تو ہمارے یہاں پر اس ٹیپ کے کمپلیکس کھول گئے ہیں پہلے ہمارے یہاں پر اتنے بڑے کمپلیکس نہیں ہوتے تھے ابھی تو مرینہ بہت زیادہ ترقی بھی آ گیا ہے سب ہی جگہ ایسی ہو گئے ہیں کہ ایسے سامن اچھے سے مل جاتے ہیں اور بس یہاں پر ابھی میں گھر پر آ گئی ہوں اور میں بھابی سے بول دیا تھا کہ بھابی آپ تیاری کر کے رکھ لینا تو پھر میں نے مٹن بنا دوں گی کیونکہ وہ لوگ شام کو ہی آ رہے ہیں تو شام کو ہی ہم نے ان کی دعبت کیا تو بس یہاں پر مٹن ہے 3 kg اور بس یہاں پر میں نے سیمپل سا ہی مٹن بنا رہی ہوں اس پیاس کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور پہلے میں کیا ہے نا پہلے جب میں بناتی تھی تو میں نے پیسٹ بنا کر کے بناتی تھی لیکن ابھی میں نے ایسے ہی بنا رہی ہوں پیاس کو میں نے فرائے کر لیا ہے اور اس طریقے سے اگر جیادہ کونٹیٹی میں بناتے ہیں تو پیسٹ بس نہیں چلتا ہے اس طریقے سے پیاس فرائے کر کے ہی اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر یہ میں نے مٹن ڈال دیا ہے مسالے ڈال دیئے ہیں سارے جو بھی ریگولر مسالے ہوتے ہیں وہ اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور واقعی میں جو یہ مٹن ہے بہت بہت سیادہ تیسٹی لگا سب ہی کو مجھے بھی بہت اچھا لگا اور بس یہاں پہ بھی بنا رہے ہیں گلاب جامل جو میں پیکٹ لے کر کے آئی تھی ہماری ہور دیکھ رہی ہیں ہماری ہور دیکھ رہی ہیں ہماری ہور دیکھ رہی ہیں ممانی کو ہیا چھو نو ہیا چھو نو مو پڑی ہوا چھو نو آپ کیمرے کی نگہ میں ہیں ممانی گلاب جمون بنا لیے ہاں تم کو کھانا ہے تم کو کھانا ہے کیا ممانی یہاں پر گلاب جمون بنانی ہے جو ہے بھابی نے اسے راؤنڈ راؤنڈ کر کے رکھ دیئے تھے مطلب گل گل بنا کے اس کی بالس اور اس کے بعد میں یہاں پر وہ سیلڈ کٹ کر رہی تھی اور اب میں لگا رہی ہوں اس میں مکانی کا تڑکا جو میں نے مٹن بنایا ہے اس میں کیونکہ میں بنا رہی تھی کورمت اور اس طائب سے یہ مکانی اس میں ڈلتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے ہمارا مٹن تو بن چکا ہے وہ میں نے سائیڈ میں لگ دیا ہے اب میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اس کو دیکھ لیجئے میں اس طریقے سے جو ہے بناتی ہوں یہاں پر ریڈ جی ہے پریپریشن شل رہی ہے گیس لوگوں کے آنے کی تیاریاں چل رہی ہیں تو بس ہمارا جہاں مٹن گورما بن چکا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن کو لاؤں بس اس کی تیاری کر رہی ہوں اور بس ہمارے جو گیس لوگ ہیں وہ آنے والے ہیں ریلوے سیشن تک آ گئے ہیں یہ بھی جائیں گے میں تو ہی جاؤں گی باقی سارے لوگ جائیں گے اور یہاں پر ہورین ہے اور ممی اندر پر آ رہی ہے گورا پر ہون بھا بھی اپنا کام کر رہی ہے اور ہورین ہماری گوری ہے تو سب ہی گھر کے ڈیڈیز جو بھی ہیں سب ہی اپنا اپنا کام سنبھال رہی ہیں میرا کام سا کھانا بنانے کا تو بس میں نے بنا دیا ہے یہ ہمارا چکن پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں کلر ڈالنا باقی رہ گیا تھا تو بس وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو چکن پلاؤ جو ہے میں نے تھوڑا سہی کونٹیٹی میں بنایا ہے اور مٹن میں نے تھوڑا سہ زیادہ بنایا تو بس یہ میں دکھا رہی ہوں اس کا فائنل لک کی کیسا لگ رہا ہے تو جتنا دکھنے میں جتنا دکھنے میں ٹیٹی لگ رہا ہے نا اتنا کھانے میں بھی تھا اور بس یہاں پہ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں تو بس انہی کے ساری تیاریاں چل رہی ہیں تو بس میں یہ سوچھی تھی کہ بس میں فٹا فٹ سے کھانا بنا کر رکھ دوں پھر کیا ہے نا ہم لوگ ان کے ساتھ میں بٹھیں گے کیونکہ یہ تینے ٹائم کے بعد مل رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے بھاوی سے بول دیا کہ ناستہ واسطہ سب پہلے سے ہی لگا کر دکھتے ہیں تو جب وہ آ جائیں گے تو ترنت ان کو دے دیں گے اور بس یہاں پہ ہے میرا کھانا بھی بن چکا تھا ممی یہاں پہ فروٹس بغیرہ کٹ کر رہی ہیں تو یہاں پہ ممی نے پپایا کٹ کیا ہے باگی فروٹس انہوں نے ایسی ہی رکھتے ہیں موسیقی 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 سو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر پر کون آیا اور ہم جو ہے اسی لئے ہم لوگ کو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ بھی ہے اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ کون آیا ہے ٹھیک ہے سو بنے رہی ہے میرے ویڈیو کے ساتھ اور تھوڑا سبھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور فرینڈز فیملی کے ساتھ میں شیئر کر دینا ملوں گی پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اللہ حافظ